سورت کلام پیش کرتے ہوئے بنتِ نبی کی آنکھ کا تارہ حسین ہے بنتِ نبی کی آنکھ کا تارہ حسین ہے مولا علی کو جان سے پیارا حسین ہر ایک گنچا کھل اٹھا شرما گئی بہار گنجا فضا میں آج جو نعرہ حسین اور فیصل کا یہ یقین ہے کہتا ہے برملہ دینِ محمدی میرا سارا محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پہ ہمیں دعوت دینا چاہوں گا سینئر شاعر بیادی ادب کا بڑا نام میری مراد ہے جناب ڈاکٹر ندیم اکبر ندیم صاحب سے تشریف لائیں اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ جناب ڈاکٹر ندیم اکبر ندیم صاحب او شام او شام کرار کی حیبت کا نشان سوچ ذرا تو کرار کی حیبت کا نشان سوچ ذرا تو ابباس کی جرت کا بیان سوچ ذرا تو بازار کے منظر کو سرے ورک بنا کر سجاد کے عشقوں کی زبان سوچ ذرا تو اور شیر لکھے گئے سگرہ کی جدائی کا سبب ذہن میں رکھ کر سگرہ کی جدائی کا سبب ذہن میں رکھ کر اکبر کی وہ پرسوز ازان سوچ ذرا تو تلوار سے تیروں کے مسلح کی نذاکت تلوار سے تیروں کے مسلح کی نذاکت شبیر کے سجدے کا سما سوچ ذرا آئی ہے گھڑی بھر میں سرے دشت یہ کیسی آئی ہے گھڑی بھر میں سرے دشت یہ کیسی زہرہ کے گلستان پہ خیزان سوچ ذرا کررار کی حیبت کا نشان سوچ ذرا تو ابباس کی جررت کا بیان سوچ ذرا تو اور ایک پنجابی شیر کے ساتھ انجازت چاہوں گا سجدے سار حسین کٹایا اٹل حقیقت ہوئی سجدے سار حسین کٹایا اٹل حقیقت ہوئی گلنی باتی منن سارے عمل نہ کرتا یہ تھے جناب ڈاکٹر ندیم اکبر ندیم صاحب اپنا خوبصورت کلام پیش کرتے ہوئے ایک شیر سیڈ صاحب آپ کے نظر لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا تمام جسم نازنی چھیدا ہوا کٹا ہوا یہ کون زیوکار ہے بلا کا شاہ سوار ہے جو ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور این ہے دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی خیر مرد ہے دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی خیر مرد ہے کہ جس کے دب دبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے جس کے دب دبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور این ہے اُدھر سپاہ شام ہے ہزار انتظام ہے اُدھر ہے دشمنہ نے دیں اِدھر فقط امام ہے مگر عجیب شان ہے غزب کی آنبان ہے کہ جس طرف اُٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور این ہے بہت شکریہ محفیل کو آگے بلاتے ہوئے ویادی ادھر کا بڑا نام مدو کرنا چاہوں گا میری مراد ہے جناب تنویر سیٹی صاحب سے کہ وہ اپنے کلام خوبصورت کلام کے ساتھ تشریف لائیں جناب تنویر سیٹی صاحب اسلام کی بقا ہے شہادت حسین کی محشر تلق رہے گی حکومت حسین کی اس دشتے زندگی میں ابھی تک ہے رہنما اس دین کے زمن میں ریاضت حسین کی اس دین کے زمن میں ریاضت حسین کی اور انجان ساتوں کا سفر اور ایک یقین انجان ساتوں کا سفر اور ایک یقین جانے گا کون فہمو فراست حسین اور میرے نبی کی آنکھ ہوئی اس لیے ہے نم گویا وہ جانتے ہیں حقیقت حسین میرے نبی کی آنکھ ہوئی اس لیے ہے نم گویا وہ جانتے ہیں حقیقت حسین کی سچ گوئی حق شناسی وفا اور محبتیں سچ گوئی حق شناسی وفا اور محبتیں تنویر ہے یہی تو وراست حسین اسلام کی بقا ہے شہادت حسین کی محشر تلق رہے گی حکومت حسین کی اور اپنے نانا کا دلارہ ہے حسین ابن عریقی اپنے نانا کا دلارہ ہے حسین ابن علی باعث تسکین زہرہ ہے حسین ابن علی اور بخش دی اس نے حیات نو نبی کے دین کو بخش دی اس نے حیات نو نبی کے دین کو دین احمد کا سہارا ہے حسین ابن علیقی دین احمد کا سہارا ہے حسین ابن علیقی اور درمیان حق و باطل فرق کہتے ہیں جسے درمیان حق و باطل فرق کہتے ہیں جسے ہاں اسی کا استعارہ ہے حسین ابن علیقی درمیان حق و باطل فرق کہتے ہیں جسے ہاں اسی کا استعارہ ہے حسین ابن علی اور راہ جو بٹکے ہوں کو حشر تک دکھلائے گا روشنی کا وہ منارہ ہے حسین ابن علیقی اور اہل حق پہلے بھی کرتے آئے ہیں ذکر حسین اہل حق پہلے بھی کرتے آئے ہیں ذکر حسین اہل حق کا اب بھی نعرہ ہے حسین ابن علیقی اور اسوائے شبیر ہے تنویر کی راہ نجات اسوائے شبیر ہے تنویر کی راہ نجات ظلمتوں میں ایک تارہ ہے حسین ابن علیقی اپنے نانا کا دلارہ ہے حسین ابن علیقی بہت 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 بہ مکتر روان جو کافلہ ہے یہ اپنی منزلوں کو جانتا ہے اور یہ ہجرت کرنے والوں کو خبر ہے یہ ہجرت کرنے والوں کو خبر ہے کہ ہجرت تو خدا کا فیصلہ ہے یہ ہجرت کرنے والوں کو خبر ہے کہ ہجرت تو خدا کا فیصلہ ہے اور عزل سے سلسلہ جاری ہے اب تک عزل سے سلسلہ جاری ہے اب تک عزل سے ایک مسلسل کربلا ہے عزل سے سلسلہ جاری ہے اب تک عزل سے ایک مسلسل کربلا ہے اور تھمیں کیسے بھلا یہ عشق باری تھمیں کیسے بھلا یہ عشق باری شہید ابن علی اب کے ہوا ہے تھمیں کیسے بھلا یہ عشق باری شہید ابن علی اب کے ہوا ہے اور وہ کیسے پیاس کو خاطر میں لائیں وہ کیسے پیاس کو خاطر میں لائیں کہ یہ تو امتحاں کا مرحلہ ہے وہ کیسے پیاس کو خاطر میں لائے کہ یہ تو امتحاں کا مرحلہ ہے کہا شبیر نے دیکھا جو سہرا کہا شبیر نے دیکھا جو سہرا میرا مقتل یہی دشت بلا ہے کہا شبیر نے دیکھا جو سہرا میرا مقتل یہی دشت بلا ہے سوئے مقتل روان جو کافلہ ہے یہ اپنی مندلوں کو جانتا ہے یہ دے جناب مدرم تنویر سیٹی صاحب جو اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے اسی دوران ہمیں جناب اقبال قریشی صاحب پیجوائن کر چکے ہیں ان کا بھی شکریہ اپنے ٹائم نکالا ہماری آج کے سمیفر کے لیے ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں علی احسان باری صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اپنے آج کے اس میزبان ہمارے جناب ریاضت بسم صاحب کے خصوصی فرمائش پہ میں دعوت دینا جاؤں گا جناب گلزار امیق صاحب کو پرنسپل سینئر نوبل وائز سکول کے واج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور سٹیج پر آئیں پلیز گلزار امیق صاحب میزبان ریاضت بسم صاحب کے برپور فرمائش السلام علیکم آج کے محفل مسالمہ میں اتنے میشورہ ہیں ان کو اطابق سے مبارک بات اور مولا حسین کے حوالے سے ایک شیر ہے کہ کہنے کو بات سیدِ عالی وقار کی کہنے کو بات سیدِ عالی وقار کی مو میں زبان چاہیے پروردگار کی کہنے کو بات سیدِ عالی وقار کی مو میں زبان چاہیے پروردگار کی تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں کہ ایسی مجالس ایسے مسالمہ میں ہم لوگ بھی شریف ہوئے ہمارے لیے بھی یہ راہی نجات بنے ہیں ملزار صاحب کی بات کو یہ آگے بڑھاتے ہوئے بتانا چاہوں گا کہ شاعر جو شورہ ہے انہوں نے ان پاک حسنوں پر اپنا کلام لکھا ہے آپ سب لوگ ان کے نام سن رہے ہیں تو یہ یوں سمجھ لے کہ سواب کا ایک دریا بہ رہا ہے جس میں ہم سب موجود ہیں تو برپور اپنی پارٹیسپیشن کیجئے گا شاعروں کو داد دیں برپور طریقے سے تو یہاں پہ میں محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے زخموں کو میرے ملتا ہے آرام یا حسین لیتا ہوں جس گھڑی میں تیرا نام یا حسین اور نعرہ حسینیت کا یہاں گونجتا رہے اسی لیے سجائی ہے یہ شام محفل کو آگے بلاتے ہوئے یہاں پہ دعوت دینا چاہوں گا پیامی عدب کے چیرمن ویہاڑی عدب کا بڑا نام استاد شاعر میری مراد ہے جناب شبیر جعفری صاحب سے تشریف لاتے ہیں اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ جناب شبیر جعفری صاحب سار ادھر کر دیتا ہوں آپ سو بیٹھنے کا برابلن ہے جوان منڈا یار بڑا شہر جوان منڈا اپنے سارے جوان منڈے تو اندھر پودے چھوٹا ہے چند پتہ جو کربلا میں آخری تفریق ہو گئی باطل یزید اور حق شبیر کی طرف باطل یزید اور حق شبیر کی طرف گر سنسکو تو کہہ رہا ہے آج بھی یہ ہر گر سنسکو تو کہہ رہا ہے آج بھی یہ ہر ہر بازمیر شخص ہے شبیر کی طرف باطل یزید اور حق شبیر کی طرف گر سنسکو تو کہہ رہا ہے آج بھی یہ ہر ہر بازمیر شخص ہے شبیر کی طرف جعفری ہے گلشن وحدت کے پھولوں کو سلام جعفری ہے گلشن وحدت کے پھولوں کو سلام سارے نبیوں سب اماموں سب رسولوں کو سلام اور سر کٹا کر لاج رکھ لی انبیاء کی آپ نے سر کٹا کر لاج رکھ لی انبیاء کی آپ نے اے حسین ابن علی تیرے اصولوں کو سلام تمام شہدہ کو غازیوں کو سلام لکھوں تمام شہدہ کو غازیوں کو سلام لکھوں تمہارے عباس بازوں کو سلام لکھوں کہ ہشر تک ہے تمام سجدوں کو ناز جن پر کہ ہشر تک ہے تمام سجدوں کو ناز جن پر میں کربلا کے نمازیوں کو سلام لکھوں ہاں کمال آدمیت کو اروج ایسا دیا ہاں کمال آدمیت کو اروج ایسا دیا انتہا معلوم تھی بے انتہا تو نے کیا انتہا معلوم تھی بے انتہا تو نے کیا اللہ اللہ وہ تمہارا آخری سجدہ حسین اللہ اللہ وہ تمہارا آخری سجدہ حسین کربلا کی خاک کو خاک شفا ہاں کمال آدمیت کو اروج ایسا دیا انتہا معلوم تھی بے انتہا تو نے کیا اللہ اللہ وہ تمہارا آخری سجدہ حسین کربلا کی خاک کو خاک شفا دونے کیا جنوں بشر بھی کرتے ہیں مدہت حسین کی جنوں بشر بھی کرتے ہیں مدہت حسین کی ہے درس انقلاب طریقت حسین کی پھر اس کو ڈر نہیں ہے کسی بھی جزید کا پھر اس کو ڈر نہیں ہے کسی بھی جزید کا جس دل میں جا گزی ہے محبت حسین کی اور بے شک اسے شفاعت احمد نہیں نصیب بے شک اسے شفاعت احمد نہیں نصیب جس دل میں پل رہی ہے اداوت حسین کی بے شک اسے شفاعت احمد نہیں نصیب جس دل میں پل رہی ہے اداوت حسین کی اور ہر دور کے یزید کو درکار ہے بیعت انکار کے لیے ہے ضرورت حسین کی یہ تھی انتہائی محترم شبیر جعفری صاحب جو اپنے خوبصورت کلام سے محپل کی رونکوں کو دوبالہ کر رہے تھے آج کا یہ مشاعرہ محپل کو آگے بڑھاتے ہوئے کعبے کا افتخار ولادت علی کی ہے کعبے کا افتخار ولادت علی کی ہے مسجد کا ایک وقار شہادت جمیل شاہ صاحب کے اس خوبصورت شیر کے ساتھ انہی کو میں دعوت دینا چاہوں گا آج کی محپل کے مہمانِ عزاز انتہائی محترم جناب پیر سید جمیل شاہ صاحب اسلام علیکم اللہ علیکم السلام اللہ علیکم قائم ہے دو جہاں میں عظمت حسین کی ہے کربلا حسین اللہ علیکم اللہ علیکم محپلے میں سر کٹانا عبادت حسین عبادت حسین عبادت حسین کی ہے فاطمہ کا لال پسرِ ابو تراب ہے فاطمہ کا لال پسرِ ابو تراب عبادت حسین عبادت حسین عبادت حسین نسبت حسین نسبت حسین کی دستِ ستم کو توڑا تنہا حسین نے اے آسمان دیکھو شجاعت حسین آج کے اوپر حلقہ ماتم سوز بیانی نوحا خان آج کے اوپر حلقہ ماتم سوز بیانی نوحا خان زنجیروں سے ماتم کرتے بچے بوڑے اور جوہاں زنجیروں سے ماتم کرتے بچے بوڑے اور جوہاں آلتِ سجدہ سر سخاوت آہا آلتِ سجدہ سر سخاوت سایہِ شمشیر و سنا آلتِ سجدہ سر سخاوت سایہِ شمشیر و سنا اہلِ بیعت کو افضل سمجھیں عالم عاقل اہلِ امام زینب جیسے قیدی دیکھے زینب جیسے قیدی دیکھے اسکر کا بھی خون روان عابد جیسے سابر دیکھے غازی جیسا شیر جوان زینب جیسے قیدی دیکھے اسکر کا بھی خون روان عابد جیسے سابر دیکھے غازی جیسا شیر جوان دشمن کے دربار میں سید دشمن کے دربار میں سید زینب کی للکارِ عدان دین کے جسم میں روح فرفوں کی فیض وفا ہے روان دوان قربل ڈر کے سمٹ گئی تھی قربل ڈر کے سمٹ گئی تھی خون صداد کا گرا جہاں قربل ڈر کے سمٹ گئی تھی خون صداد کا گرا جہاں نام بڑے تھے دہشت میں جو کہاں رہا پھر نام و نشان قابع کا افتخار ولادت علی کی ہے مسجد کا ایک وقار شہادت علی کی ہے دنیا کے سب ولی ہیں اس در پہ سجدہ ریز دنیا کے سب ولی ہیں اس در پہ سجدہ ریز در سے ولایت اب بھی طریقت علی کی ہے نادے علی انایت پروردگار ہے نادے علی انایت پروردگار ہے یوں روم وجہ میں ہوتی تلاوت علی کی میں کیا بتاؤں دل میں ان کا ہی نور ہے میں کیا بتاؤں دل میں ان کا ہی نور ہے فرمان مصطفیٰ ہے جو عظمت علی کی ہے ساری فضیلتوں سے ساری فضیلتوں سے ہے افضل جہان میں سردار انبیاء سے رفاقت علی کی ہے سید جو تیرے قلب میں ہے ایک روشنی سید جو تیرے قلب میں ہے ہے ایک روشنی جاہت علی کی ہے یہ انایت علی کی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تجی پیر سید جملیل شاہ صاحب اپنا خوبصورت کلام پیش کرتے ہوئے محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے بارود کے شولوں سے ڈراتے ہو لئینوں بارود کے شولوں سے ڈراتے ہو لئینوں اندے ہو کبھی آگ پر ماتم نہیں دیکھا احسن باری صاحب کی برپور فرمائش پر ہم نے یہاں پہ پیش کیا ہے محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پہ میں دعوت دینا چاہوں گا ہنڈی اداد کے مستق باری صاحب ہیں اس باتے بھیاری ادب کا بڑا نام صدر پیام ادب انتہائی محترم بزرگ شاعر استاد شاعر میری مراد ہے جناب لیاقت کمر ساتھ سے تشریف لاتے ہیں اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ جناب لیاقت کمر سے بسم اللہ سب کو السلام علیکم دو کتات اس کے بعد پھر ایک نظر آپ سب کی نظر کروں گا حسینیت کے حسینیت کے علم کو سنبھال کر دیکھو حسینیت کے علم کو سنبھال کر دیکھو دلوں سے بغض کو اپنے نکال کر دیکھو دلوں سے بغض کو اپنے نکال کر دیکھو جہان بھر کے غموں سے ملے نجات کمر غم حسین کو سینے میں پال کر دیکھو زندہ پال ایک کتا اور نظر کروں آپ سب کی سر کٹانے کو بھی تیار نظر آتے ہیں سر کٹانے کو بھی تیار نظر آتے ہیں لوگ مقتل میں بھی خود دارا سر کٹانے کو بھی تیار نظر آتے ہیں اور لوگ مقتل میں بھی خود دار نظر آتے ہیں اور یہ جو چاہیں تو زمانے کو ہلا کر رکھ دیں بے شک یہ جو چاہیں تو زمانے کو ہلا کر رکھ دیں تم کو جو بے کٹانے کو بھی تیار نظر آتے ہیں اور یہ جو چاہیں تو زمانے کو ہلا کر رکھ دیں تم کو جو بے کٹانے کو چاہیں اب ایک نظر انوان ہے تجھ کو مولا کر دیا یہ امام علی مقام جب کربلا تشریف لائے تو میرے خیال میں جو ان کے درمیان مقالمے ہوئے بات ہوئی کربلا کے درمیان آ رہا ہے تو میں نے اپنے اندازے سے اس کو کلم بند کیا نظر کرتا ہوں آشان آ گیا جب پاس بانے دین کا یہ قافلہ آ گیا جب پاس بانے دین کا یہ قافلہ چوم کر پاؤں کے تلوے کربلا گویا ہوا مدتوں سے ہی اقتدار کفر کے قفزے میں ہوں میں ہوں بنجر ایک سہرہ جہل کے نرگے میں ہوں بوند پانی کی نہیں ہے اور نہ کوئی سائے بان نیچے تپتی ریت ہے اوپر کھلا ہے آج آج تک میں نے کبھی کوئی شجر بویا نہیں نم نہیں مجھ میں ذرا سا اس لیے رویا نہیں اس لیے رویا نہیں کرب ہے میرا بلا در بلا کرب ہے میرا بلا اور گوشہ گوشہ درد ہے میری بدبختی سے واقف دہر کا ہر فرد ہے اپنے معصومین اور پردہ نشین لائے ہیں کیوں آپ مولا سرزمین کرب پر آئے ہیں کیوں کہہ چکا جب کربلا سب ماجرہ اوگدہ پھر حسین ابن علی نے کربلا سے یہ کہا ایک تیرا کیا امت احمد کا غم کھائے ہیں ہم اس لیے ہی سرزمین کرب پر آئے ہیں ہم اس لیے ہی سرزمین کرب پر آئے ہیں ہم ہم مکمل مصطفیٰ کے دین کو کر جائیں گے غم ضدامت ہو تجھے سہرہ سے آئے 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 بن کیسے کر جائیں گے اپنے کنبے کے سبھی شمس و کمر لائے ہیں ہم اپنے کنبے کے سبھی شمس و کمر لائے ہیں ہم پھول بھی لائے ہیں اور لالو گوھر لائے ہیں چادریں بھی ساتھ لے کر آئے ہیں کچھ بالیاں سہرے والے نوجوہ ہیں اور مہندی والیاں وہ جو اساسا ساتھ ہے واپس نہیں لے جائیں گے مصطفیٰ کے دین پر قربان یہیں کنگے ہیں آخرش وہ وقت آ پہنچا کہ گلمت لے گئے گھڑ سواروں کے سموں سے نوجوہ کچھ لے گئے چادریں بھی لٹ گئیں بیمار کو رہنے لگے اس طرح لالو گوھر مٹی میں مل جانے لگے بالیاں بھی چھن گئی غازی کے بازو کٹ گئے پھر حسین ابن علی ظالم کے آگے ہو چکا پوری طرح جب فرض قربانی ادا تو لوگ نیزہ پر لوگ نیزہ سے با آواز بلند آئی صدا بچہ بچہ ہم نے قربان راہ اللہ کر دیا کربلا جا جسے تجھ کو مولا کر دیا ایسی بلند آئی صدا بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت سفر تجھ لیاکت علی کمر صاحب اپنا خوبصورت قلام پیش کرتے ہوئے ہالے کرنا یہ آج جانی سر ہاتھ کڑے گا ہاتھ کڑے گا جب صاحب پھر معجتے کوش ہوں سب کو تو دل کا درد دکھایا نہیں جاتا وہ شخص ہی ایسا ہے بھلایا ہے میزے کیا نہیں پر بھی تیرا ذکر کرے گا سر غیر کے آگے تو جھگا ہے بہت خوش بہت بہت علی باب علوم قبریہ ہے علی باب علوم قبریہ ہے علی مولا میرا شیر خدا ہے یہ سب مشکلوں نے پوچھ دیرے علی کا نام جب میں نے لیا ہے یہ سب مشکلوں نے پوچھ دیرے علی کا نام جب میں نے لیا ہے طریقہ اے امامت یہ بھی دیکھو کہ نیزے پر بھی وہ سر بولتا ہے طریقہ اے امامت یہ بھی دیکھو دیکھو کہ نیزے پر بھی وہ سر بولتا ہے اور خدا نازا ہے بر عشق محمد علی نازے محمد مصطفی خدا نازا ہے بر عشق محمد خدا نازا ہے بر عشق محمد علی نازے محمد مصطفی امامت کا طریقہ سنا ہے کہ نیزے پر بھی ہی سر بولتا ہے بہت خوبصورت کمر صاحب سبحانہ اللہ پاک آپ کو لمبی عمر اطاف فرمائیں پوری صحتوں کے درستی کے ساتھ محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی یہاں پہ میں دعوت دینا چاہوں گا آج کی ہماری محفل کے میزبان ہیں ہماری مشاعرے کے صدر بھی ہیں ان کو سعادت حاصل کہیں ہر سال وہ اسی دن اپنی والدہ مطرمہ کے حسال سواب کے لیے یہ مشاعرہ محفلے مشاعرہ منقج کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عجرہ عظیم اطاف فرمائے میری مراد ہے جناب ریاض طبصم صاحب سے تشریف لاتے ہیں اپنے خوبصورت کلام کے ساتھ جناب ریاض طبصم صاحب بڑی میرے بانی جی سب تو پہلے تے میں جنہیں بھی میرے دوست براہ شائر حوام جنہیں بھی میرے دوست پیار کرنا لے آئینے مونہ دا شکریہ دا کرنا ہوں اس پاک محفل دے میرا ساتھ دین دا میں انہوں بہت بہت مربانی شکریہ سمینا ماں اور ایک میرے دل دی تمنا بھی ہے اور دل ماندہ بھی ہے کہ میری پوری ہو گئی ہے یا ہو جانی ہے کہ میرے مرند و بعد بھی محفل جڑی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ لبی زندگی طرف اور انشاءاللہ میں نے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ میرے بچیاں تھے کہ بھی اے دین قدی نہیں پھولنگے ہمیں جڑا اس کر کے کیوں کہ کچھ انہوں نے ایسی ہیں ذمہ داریاں لے لی ہیں کہ میں نہیں پتا اور میں اکتے میں کرنا میں کرنا ماں نہیں مار دی بندہ ذہن نال سوچ لوے تے مرجن دی ہے لیکن جڑا ہے میرا دارو مدار جڑا ایک ماں دے سلسلے نال ہے جڑا کوئی پریشانی ہوں دی ہے کوئی گل پر تکلیف ہوں دی ہے میں نو جڑا ہوں گی میں جا کے کوئی گل کرنا ماں میں نو سکون مل جاندہ ہے آرام مل جاندہ ہے پھر میں کس طرح کماں کہ بھی ہو میرے تو دور ہے چاند شیر لکھیں دی ہے یہ بھی میں کرنا ماں وہ دے بارے چاند شیر میں لکھیں نے اگر جڑا کوئی پریشانی ہوں میں تے یہ ہی کماں گا کہ وہ اللہ دے بڑے قریب نے وہ چاونتے میرے رب کو لو سب کچھ منوا سکتے میرا یہ ایمان ہے بے شک یہ رکھ دے ہوں میں چاند شیر لکھیں نے جی جی سلادہ منتظر نیمائے میری رب اگ کر دے شفارش نیمائے میری رب اگ کر دے شفارش رو رو تیرے اگ کر آ میں گزارش رو رو تیرے اگ کر آ میں گزارش نیمائے میری رب اگ کر دے شفارش مان لے گا رب تیری تو رب دی پیاری ہے مان لے گا رب تیری تو رب دی پیاری ہے رب دی تمہیں بڑی راج دولاری ہے حجن نمازن مائیں رب نے بنایا تینوں تائیوں خانہ کا باروزہ سونے دا وقایا تینوں تیری بڑی مائیں ہووے گی نوازش نیمائیں میری رب اگ کردیش بھارش رب دی تی تیری مائیں گل اکھو جائیے رب نے جو دسیے تو اگل کئیے تائیوں رب چھتی سنے مادیاں دو آوانو عرش بھی ہلے سنے مادیاں آوانو پیجا تیرے والک میں مین گارش نیمائیں میری رب اگ کردیش بھارش میرے رب اک واری گناہ ماف کردیش بھارش چولی میری رحمتان دے نال رب پردیش بھارش رب چیدی چاوے ماف کردہ خطاوانو ریاض گناہ گار دی وی سنے لے دو آوانو ہو جائی میرے تیوی رحمتان دی بھارش نیمائیں میری رب اگ کردیش بھارش نیمائیں میری رب پردیش بھارش مانی مان لوے جے حسین مینو پھر جنت دا دسانی ڈر رہنا گل پٹا حسینی ویخ میرے رب کہنا کیے تو ساب لائنا مانی مان لوے جے حسین مینو پھر جنت دا دسانی ڈر رہنا گل پٹا حسینی ویخ میرے کہنا رب نے رب کہنا کیے تو ساب لائنا جوہے منی حسین رضا رب دی رب بھی من لینی جو حسین کہنا فکر جنت دا ہونا نی ریاض اس لئی بوہے جنت دے بیٹھے حسین ہو میں کلے نی ساری خدایی ویکھیا منظر تیرا سی جو کر بلا والا ریاض ساری خدایی تے ایک پاسے ہل گیا سی ویک کے عرش والا رب نے دسیا ایوی قرآن دے ویچ اہلے بیعت دا کنا مقام آلا جے تو فیر وی مننے نہ پانچتا نو میں تے کمانگا پھر تیرا دل کالا جے تو فیر وی مننے نہ پانچتا نو میں تے کمانگا پھر تیرا دل کالا چند شیر ایک کلام تمہا لکھئے جی کیانتے ہی ایس ویلے لکھ رہے ہم ہمیں جو کلام نے جنا ہو گیتے سخی میرا لاجپال علی جڑا مشکلان دے وے ٹال سخی میرا لاجپال علی جڑا مشکلان دے وے ٹال دکھیاں تے مجبورانو جڑا لاوے گلدے نال دم دم علی ہر ساوچ علی سب دا علی مولا علی علی دا رتبہ جاننا ہے جے پوچھ مرحب نو جا کے مرحب دے جننے ٹوٹے کی تے خیبر دے وچ آ کے میرا علی تے ویر نبی دا ولیاں دا سلطان شیر خدا وی مولا علی نبی دا فرمان دشمن وی تھر تھر کم دینے علی دا ویخ جمال دکھیاں تے مجبورانو جڑا لاوے گلدے نال دم دم حسین علی مولا علی علی دے ویخ غلامانو شعباز کرے پروازان علی دے ویخ غلامانو شعباز کرے پروازان چنہ نے وچ مدینے کعبے پڑیاں جا نمازان بنیا غوث کتب کوئی شمش کوئی بنیا منصور کتے محمد دین ملنگی کتے ملنگ شکور ملیا جنانو فیض علی دا اپنی بنے مثال دکھیاں تے مجبورانو جڑا لاوے گلدے نال دم دم علی مولا علی کربل ویچوی لال علی دے آئے دین بچان کربل دے وچ لال علی دے آئے نے دین بچان بچہ بچہ راہ اللہ دے کر دیتا قربان جدوں ازان علی اکبر دیتی کربل دے وچ کھڑ کے کافران دے اڈ ہوش گئے سن سینے وچ دل تڑ کے زہرہ دینے لال دل دی تڑکن ریاض علی دے لال دکھیاں تے مجبورانو جڑا لاوے گلدے نال دم دم علی مولا علی سبدا علی مولا علی دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے سر مل گیا حسین کا بیت نہیں ملی یہ تجیز جناب ریاست بسم صاحب آج کے ماری سمحفل کے صدر اپنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے یہاں پہ میں پھر آپ تمام دوستوں کا دل کی اتھا گرائیوں سے مشکور ہوں آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکال کے یہاں پر تشریف لائے ہماری سمحفل کو عزت بخشی آپ سب کا بہت شکریہ